سے قافلہ گزارا گیا ایک مرتبہ سیدہ سجون نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکلیوں کو سبھالا پیروں کی بیڑیوں کو سبھالا اپنے بابا کے جنازے کو غور سے دیکھا بابا کے جنازے پہ خود کو گرایا اے بابا مجھے معاف کر دینا اے عزدہ داروں سب سے پہلے عالم مبارک کا زیارت کا ہے سب سے پہلے تابو ہوتی ہیں امی زیدالعبدین علیہ السلام کا آ رہا ہے میں نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تابوت کو بہت آہستہ سے بوسا دینا یہ میرا وہ غریب امام ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیا پیروں میں بیڑیا گلے میں توکے خاردار پورا بدن سخمی ہے تابوت امی زیدالعبدین آ رہا ہے زیارت کریں مگر آنکھوں میں عشق رہیں اس لیے اس امام کا تابوت ہے جو چالیس سال اپنے بابا پہ روتا رہا اے عزدہ داروں یہ دنیا کا واحد تابوت ایسا ہے کہ جس کے تابوت میں زنجیریں بھی ہیں ہتھ گڑیاں بھی ہیں بیڑیاں بھی ہیں اس تابوت کے بعد تابوت اس کا اٹھتا ہے نا کہ جس کا جنازہ اٹھا اور جس کا جنازہ نہ اٹھا اس کا تابوت نہیں اٹھتا ہے اب تابوت نہیں آئے گا بلکہ علم مبارک آئے گا اے عزدار و غازی عباس ما کتنا حیل حرم کو بھروسہ تھا جب سگینہ کو تماثے لگے نا تو سگینہ نے پکارا ہے اے چچا اپا جب بیویوں کے سروں سے رہدائے چھینی گئی تو بیویوں نے پکارا ہے اے غازی اپا ایک واقعہ اس کے بعد علم مبارک کی زیارت آپ کریں گے ایک مرتبہ جب شمر کو مختار نے گرفتار کیا نا رو لیجئے پورسہ دے لیجئے پھر زندگی رہے گی پھر مولا کا غمل آئیں گے پھر اسی طریقے سے فرشہ بچھائیں گے جب شمر کو مختار نے گرفتار کیا ایک مرتبہ جناب مختار نے شمر سے پوچھا اے شمر یہ بتا کربلا میں کون سا ایسا گناہ کیا کہ تیرا دل لرس گیا کہا مختار سمجھ نہ سن نہ سکو گے مختار سن نہ سکو گے ایک مرتبہ مختار نے پھر زور دیا کندو بتاتا کیوں نہیں تو بتا کربلا میں کون سا ظلم کیا کہا اے مختار جب امام حسین زخمی ہوگے کربلا کے میدان پہ گر پڑے میں نے سوچا کہ ان کے سروں گن میں جدائی کی جائے میں ایک تیز خنجر لے کے حسین کی جانی پڑھا حسین سعیدے میں تھے میں خنجر لے کے حسین کی جانی پڑھا تھا میرے خنجر میں بہت تیز دھار تھی میں نے اپنے خنجر کو ایک پتھر پہ پٹک پٹک کے پہلے گند کیا اس کے بعد حسین کے قریب پہنچا حسین سعیدے میں تھے میں نے حسین کے پسے پشت وار کرنا شروع کیا اے مختار میں نے پہلی ضرب لگائی حسین نے کہا ماں میری مدد کو آؤ میں نے دوسری ضرب لگائی حسین نے کہا بابا میری مدد کو آؤ میں نے تیسری ضرب لگائی حسین نے کہا نانا میری مدد کو آؤ میں نے چوتھی عزتہ رہا سن سکتے ہو تو سنو جملہ میں ضرب لگاتا گیا حسین آواز دیتے گئے اب حسین کے سروطن میں تھوڑی سی باقی تھی جدائی میں نے سوچا کہ ایک بار کروں حسین کے سروطن میں جدائی کروں مگر اسی حسنہ میں میں نے کیا دیکھا حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹھنا شروع کیا حسین اپنے گردن کو اٹھانا چاہتے ہیں میں نے سمجھ گیا کہ شاید حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں میں نے مختار میں نے اپنے خنجر کو روخ لیا میں نے سوچا حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں حسین شاید پانی ماننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا اپنے سر کو اٹھایا دریہ کی طرف رکھیا اے غیابا کیا بھی مدد کو نہیں آگے اہلِ حرم کی ڈھاراس دیویوں کی آس سقائے سکینہ دیوی زینب نے کہا تھا آخری وقت ہے بھائی آباز جب لوگ کہتے تھے کہ تمہارے سر سے رہدہ چھینی جائے گی تو بھائی آباز میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا آباز جیسا بھائی ہو اس کے بازوں میں رسن کون بان سکتا ہے اس کے سر سے رہدہ کون چھین سکتا مگر اے بھائی آباز آج تم مقبل کی طرف جا رہے ہو اب مجھے یقین ہو گیا کہ سر سے رہدہ بھی چھنے گی بازوں میں رسن بھی بدھے گی ایک شبیہ اور ہے جس کی زیارت کرنا ہے میری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں اگر ان کے گودیوں میں بچے ہیں تو اپنے بچوں کو پیار نہ کریں جتنی دیر تک شبیہ رہے گی اس لیے کہ آپ ہی لوگوں کے درمیان ایک ننہی سی سگینہ بھی ہوگی جس کے رخصار تماجوں سے نیلے ہیں ایسا نہ ہوگی آپ اپنے بچوں کو پیار کریں سگینہ تڑپ کے کہے اے پھو بھی اممہ ہاں آزادارو اب شبیہ ذلکناہ ہے آخری وقت ہے میرانیس کہتے ہیں حسین جب چلے کی بادے دو پہرن کو نہ تھا کوئی کی جو تھامے رکاب توسن کو حسین چھپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو ایک مرتبہ حسین ذلجنہ پہ سوار ہوئے چاہتے ہیں کہ میدان کربلہ کی طرف بڑھیں مگر ذلجنہ اپنے قدم نہیں اٹھا رہا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہے اے میرے اس پہ باوفا مجھے معلوم ہے کہ تو بھی تین روز کا بھوکا اور پیاسا ہے یہ حسین کی آخری زہمت ہے اب تجھے زہمت حسین نہ دے گا ایک مرتبہ ذلجنہ نے اپنے زبانے پہ زبانی میں اشارہ کیا اے آقا میں کیا کروں میرے سموں سے سکینہ لپکی ہوئی ہے ایک مرتبہ حسین گزین سے زمین پر آئے ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش میں لیا اے سکینہ تجھے بابا پیارا ہے کہ نانا کا دین پیارا ہے سکینہ نے اجازت دی حسین زخنی ہو کے میدانِ کربلا پہ گیرے کوئی تیروں سے حملہ کوئی تلواروں سے حملہ جس کے پانچ کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے اس غریب پر جھولیوں سے پتھر برسا رہے تھے جس کو فاطمہ نے چکی پیس کے پالا تھا جب حسین خاک و خون میں غلطہ ہوئے زلجنہ نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر گیا خیمے کے جانب روانہ ہوا خیمے کے قریب پہنچ گیا جب نے ہی اپنے زبانے پہ زمانی میں کہا ہو اے شہزادی مجھے معاف کرنا سوار تو آیا ہے مگر سواری نہیں لاسکا اے شہزادی مجھے معاف کر دینا سواری تو آئی مگر میں سوار کو زندہ نہیں لاسکا اے ازادارو چاہے جتنا سلام پڑھ لیا جائے چاہے جتنی مجلسیں برپا کر لی جائے مگر حق ماتم ہے حق گریہ ہے ایک شہزادی ہے جو اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو ٹھانے ہوئے ہر ازادار کے سامنے آتی ہے کہتی ہے لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرحب دے دو اس بات کا خیال لہے کہ شہزادی کا روح مال سوکھا نہ جانے پائے آئیے حضرات ایک اور ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن ہے انجمن زینت العزا عالم پور بارہ بنکی جو نوہا خانی اور سینہ زنی کرے گی میں ان کے ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم و عزا خانے میں تشریف لے آئے اور جو سامین اکرام ہیں ان سے بھی گزارشیں کی قریب تر آ جائے اس لیے کہ نوہا اور بین کا مقصد یہ ہے کہ صاحب ویاز اور انجمنوں سے قریب تر رہا جائے اور ان کو سنا جائے انجمنوں کے ساتھ ساتھ پرسے میں شریک رہا جائے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن زینت العزا عالم پور بارہ بنکی کے ممبران سے کی وہ تشریف لائے آج چہنے والے بھی موجود ہیں تابوک کو کندھا دینے والے بھی موجود ہیں بوسہ دینے والے بھی موجود ہیں مگر حسین غریب پر ایک ویسا بھی وقت آیا جب میر انیس نے رقم کیا کہ ابباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا آئیے حضرات گزارش ہے انجمن زینت العزا حالم پور بارہ بنکی اس کے بعد جو کنوینر حضرات ہیں وہ بتا دے کہ اس کے بعد کون سی انجمن آئی ہے کس انجمن کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کنوینر اس سے گزارش ہے یہ بتاتے رہے ہیں بوسیقی